اسلام علیکم and hello everyone امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چیز پراتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے یہ میں نے 250 گرام مزرلہ چیز لیا ہے اب میں اس میں half table spoon salt, half table spoon چلی فلیکس اور half table spoon اوریگینو ساتھ میں تھوڑا سا چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے چیز میں ساری چیزیں ڈال کر کے مکس کر دی ہیں تو اب ہم ان کو ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور یہ ہماری پراتھے کے لیے سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم پراتھا بنا لیتے ہیں تو پراتھے کے لیے جو ہم ڈیلی آٹیا یوز کرتے ہیں جو روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں آٹا ویٹ فلور وہ ہم لیں گے اس کی لوگی بنائیں گے اور اس کو جو ہیں وہ ہم روٹی کی طرح بیل لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی پتلی جو ہے وہ روٹی بے لیے تو بس اب ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دیسی گھی سپریٹ کریں گے ایک سپون کے ہلپ سے ہم پورے اس میں سب دیسی گھی لگا لیں گے آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ ریفائنڈ آل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ سے ہاف فولڈ کریں گے پھر دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اس طریقے سے ہاف فولڈ کریں گے اور پھر ہم بیچ میں جو ہم نے اسٹفنگ تیار کر کے رکھی تھی اسٹفنگ جو ہے وہ ہم اسے بیچ میں رکھیں گے اس کے یہ دیکھیں میں نے ساری سٹفنگ جو ہے وہ بیچ میں رکھ لی ہے اور جو بھی سائٹوں میں ہے اس کو ہم بیچ میں کر لیں گے اس طریقے سے اور پھر ہم سائٹ سے اس طریقے سے اس کو ہاف اٹھائیں گے اور اس کو ہم ہاف جو ہے وہ اس طریقے سے فولڈ کر کے اور سائٹوں سے دبا دیں گے ہمیں اس کو اس لیے دبانا ہے تاکہ جس ٹائم ہم پراتھا سیکھیں تو جو چیز ہے وہ ملٹ ہو کر کے باہر نہ نکل جائیں تو ہم اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دبا دیں گے پھر ہم دوسرا سائٹ کا بھی پورشن اٹھائیں گے اور اس کو بھی اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم دبا دیں گے اور پھر ہم اس کو اٹھا کے ہلکا سا جو ہے وہ فلور میں ڈسٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا بیل لیں گے ہمیں جو ہے وہ زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے تھوڑا تھوڑا بیلنا ہے اور بس ہم اس کو گھوماتے جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے ایک سا بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بس ہم اس طریقے سے گھوماتے جائیں گے ہلکا ہلکا بیلتے جائیں گے ادھر یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے پین گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دیسی گھی لگائیں گے اور پھر ہم اس میں پراتھا ڈال دیں گے جب پراتھا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ پھولنے لگا ہے تو اب ہم اس کے اوپر پھر دیسی گھی لگائیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم پلٹ دیں گے آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے سائٹ سے دباتے جائیں گے جس سے جو ہے یہ اچھی طریقے سے سائٹوں میں یہ سکھ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ ہم پریس کرتے رہیں گے اس کو اور اس طریقے سے یہ سارا پراتھا جو ہے وہ سکھ جائے گا تو یہ دیکھیں پراتھا ہمارا جو وہ اچھے طریقے سے سکھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چیز ہمارا اندر سے کتنا ملٹ ہو گیا ہے اوپر سے کتنا کرسپی ہے اور اندر سے جو ہے وہ کتنا چیزی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈز میں اور اگر نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیوز کی نوٹفکیشن آرام سے مل سکے ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ